بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دی سلامی پاتھوے چینل ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رو رہے ہیں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں آپ نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں بس حضرت علی گھر سے باہر نکل آئے تو اتفاق سے بازار میں انہیں ایک دینار پڑا مل گیا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ یہ اس طرح سے ملا ہے انہوں نے کہا بھلا یہودی کے پاس جائیں اور ہمارے لئے آٹا لے آئیں چنانچہ وہ یہودی کے پاس آئے اور اس سے آٹا خریدا یہودی نے کہا بھلا آپ اس شخص کے داماد ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے انہوں نے کہا ہاں تو یہودی نے کہا دینار اپنے پاس رکھیں اور آٹا لے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس چلے اور حضرت فاطمہ کے پاس آٹا لے آئے اور ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا فلاں کساب کے پاس جائیں اور ایک درہم کا گوشت لے آئیں چنانچہ وہ گئے اپنا دینار اس کے پاس رہن رکھا اور ایک درہم کا گوشت لے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آٹا گندہ ہنڈیا چھولے پر رکھی روٹی پکائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بیچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اسے حلال فرمائے تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے اور اس کا حال اس اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ چنانچہ سب نے کھا لیا بھی وہ اپنی جگہ دسترخان ہی پر بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گمشدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے لے کر آؤ اس شخص کو لایا گیا پوچھنے پر اس شخص نے بتایا میرا دینار مجھ سے بازار میں کہیں گر گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کا صاحب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارے درم میرے ذمہ ہیں چنانچہ اس نے دینار بھیج دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس غلام کے حوالے کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و نصر ہو موسیقی